السلام علیکم دوستو ویلکم اگن ٹو دا سیکنڈ ویڈیو فروم مانسیہ گوٹ فارم نیر پالنپور انکریڈیبل گجرات السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے ہم نے پرومیس کیا تھا فرس ویڈیو میں کہ ہم لوگ آپ کے بریڈنگ سیٹ اپ کی باتیں کریں گے انشاءاللہ ویسے سیلنگ تو آپ یہاں سے کرتے ہی رہتے ہو اور جو نہیں بھی کرتے ہو تو وہ آپ تیار کرتے ہو ہاں تیار کرتے ہو تو اوور آل مطلب اس میں کوئی تحریکی کہ میں کوئی نہیں لگتا کہ مال نہیں بکھ رہا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے قولیٹی مال ہوتا ہے وہ بکھتا ہی ہے وہ بکھتا ہی ہے اور اس کی ڈیمانڈ آئی جاتی اللہ کے کرم سے تو یہ قولیٹی مال کی ڈیمانڈ ہے بھی تو یہ ویڈیو میں ہم لوگ آپ کا جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو یہ بریڈر آپ نے کہاں سے لیا اور کب لیے دیں یہ ہم نے راجستان سے بریڈر لیا تھا آج سے تین سال پہلے تو بہت چھوٹا بچہ ہو گئے تو اس وقت تا بچے جیسا ہی تھا مال لو کہ دو دانت نئے نئے کیے دیں یہ بہت ہی قولیٹی بکرا ہے ماشاءاللہ قولیٹی بکرا ہے اس کا ریزلٹ ماشاءاللہ ایک نمبر ہے اس کے جو بھی بچے آتے وہ سوجت پر بھی بلکل پتیرے جیسے بکرے نکالتا ہے یہ نسل کیا مانتے ہیں آپ اس کے ہیدرابادی اور سوجت کا کروس ہے سوجت کا کروس آیا ہے ہائٹ کتنی ہوگی اس کی بھائیں اس کی بیالیس کی ہائٹ ہے بیالیس تھیالیس کی ہائٹ کے علاوہ جو گردن گئی ہے اوپر تک گردن ہے گلابی پن ہے ماشاءاللہ اگر چہرے سے ناپو گئے تو پچاس کے اوپر کے ہائٹ آگے اتنا شاندار بریڈر ہیں تو بریڈر تو آپ نہیں بیچو گے بریڈر نہیں بیچیں گے یہ رکھیں گے پر اس کے جیسے بچے تو ہوں گے آپ بچے آتے وہ فوراں بگ جاتے سیل ہو جاتے تو یہ بریڈنگ سیٹ اپ کتے سال پہلے چالو کیے تھے آپ نے ہم نے یہ چار سال پہلے چالو کیا تھا تو کتی اٹھرا بکری لائے آپ اٹھرا بکری سے یہ بریڈنگ سیٹ اپ چالو ہوا ہے ہمارا اٹھرا بکری سے آپ نے سٹارٹ کیے تھے اور بریڈر کون سا رکھے تھے وہ وقت میں آپ اس وقت پہلا بریڈر یہ تھا ہمارا یہ ہی پہلا بریڈر اور اسے فارم میں جو بھی بکری جو بھی بچے سب اسی کے نسل ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد میں یہ بریڈر لائے آپ پھر یہ بھی چالو ہے بریڈر اور دوسرا بریڈر یہ لائے یہ پیور ہے ہیدر آبادی ہے اس کے کان کتنے ہیں نہیں یہ کس ہنچ ہے اور چکلان ساڑھے آٹکی ہے یہ بھی میں راجستان سے لیا تھا جوتپور سے لیا ہوں شیرو بھائی کر کے شیرو بھائی کر کے ان کے پاس سے میں نے لیا تھا اس کا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے اس کا ریزلٹ ابھی میرے پاس بچے آئے ہیں ما شاہ اللہ اس کا بھی ریزلٹ لمبے کان آ رہا ہے سوجت بکری پر بھی ما شاہ اللہ اس کا ریزلٹ ہے یہ آپ سل کرنا ہے نہیں کرنا وہ میرے پاس بکری زیادہ ہے تو میں دو بیڑر رکھتا ہوں جیسی بکری اس پر چھوڑتا ہوں اس کے بعد کبھی بکری خریدیں نہیں کبھی بھی خریدنے کی نوبت نہیں ہے تو کیا کرتے تھے بکری بیچتے نہیں تھے بکری بچے آتے ہیں جو بچے آئے اس کے مطلب بڑا دیر دے جو فیمیل بچے آئے گا نہیں بکے گا ایسا نہیں ہے اگر کوئی اس کا کوئی مانگتا ہے تو نہ بھی نہیں کہتے دے 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 آج کتنی بکری میرے پاس ستر بکری ہے اور جو چھوٹی پاٹھے الگ ہیں بچے الگ ہیں سب بچے آپ کیسے پالتے ہو ماں کے ساتھ ہی چھوڑتے ہو ماں کے ساتھ ہی ہم رکھتے ہیں پہلے ہم جب نئے نئے دے تو سب نے ایسے ہمیں سکھایا بچے کو الگ رکھنے مطلب اس کو دین میں تین مردوہ دودھ پلانے اس میں موٹالیٹی زیادہ ہوتی تھی بچے مر بہت زیادہ دے لیکن پھر ہمارا تیجربہ یہ ہوا بکری کے ساتھ بچے کو رکھیں گے تو بچے کی موٹالیٹی کم ہوتی پورا دن رات ساتھ میں ساتھ میں ہی رہتا ہے ہم نے وہ الگ سے مطلب رکھنے کے کوئی سویدہ کی تو اندر چلتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بچے کو پورے دن الگ رکھتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے کو کتنا دودھ پینا ہے وہ پچاس گرام کی جگہ دو سو گرام پی جاتا ہے پھر اس کو دست ہوتے ہیں پھر بیماری لگ جاتی ہے پھر بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور بچے کو اس کی ماں کے ساتھ رکھتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے بچہ زیادہ دودھ پیتا نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اپنے کو دودھ مل جائے گا اس نے جتنی بھوک ہوتی اتنا دودھ پیتا ہے پھر گھومتا ہے اور میرے پاس جگہ کافی ہے الحمدللہ تو کھانا بھی اور مطلب دودھ بھی اس کا عزم ہو جاتا ہے تو اس سے موٹالیٹی کم ہوتی ہے آئیے اندر چلتے ہیں آجا نام کیا آپ کا تو یہ بھی پورا بکری کا لوٹ ہے یہ بھی بکری کا لوٹ ہے یہاں سے اندر جانا ہے ہاں کھول تو آپ بکری کونسی نسل کی لائے تھے سب سے پہلے میں سوجت بھی لائے تھا پتیری بھی لائے تھا اور ہیدر آبادی بھی لائے تھا وہ اٹھرہ میں سب مکس تھی ہاں اور اس میں دو تین الور بھی تھی جمنا پاڑی بھی تھی وہ نسل کیسے آگے بڑی آگے آپ کو بتا تھا ہاں آجا بند کر دو بھائی تو وہ نسل ابھی وہ اٹھا بکری میں سے کچھ بکری جندہ ہے ہاں ہے جیسے ایک اطلب آپ بکری بکری یہ بکری ہے یہ پیپاڑ سوجت سے لائے ہاں میں پیپاڑ آج اس کی سائز دیکھو یہ پیپاڑ کے اندر بابودین بیہ کر کے بابودین بیہ کر کے ہاں اور یہ پتیری میں امدہ آباد سے لائے ہوں یہ بھی اٹھا بکری ہاں وہ بھی اٹھا بکری اور اس نے کافی الحمدللہ میرے کو بچے دیئے یہ بکری یہ بھی میں پیپاڑ سے لائے گا واہدہ اس کی ہاں یہ اہدر آبادی بھی گھر کا ہی بچہ ہے بچے بتاؤ نا بھائی تھوڑا دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ ایسے بچے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ وائٹ وائٹ آئیس ہے اور لمبے کان بھی ہے بکے تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کے گھر پہ یہ گھر پہ ایسے ہی بچے تیار کرتے ہیں یہ ایک بچہ ہے اب لکھ انشاءاللہ اگلے سال وہ باڑے میں رہے گا ہے نا قربانی والے باڑے میں چلا جائے گا کیا لکس دے رہاں ماشاءاللہ یہ انڈول بہت شاندار چیز الحمدللہ بکری کی قولیٹی دیکھو آپ بہت نایاب قولیٹی کا بچہ ہے کان بھی اچھے بڑے بچے سب دیکھو کیسے آئے اب لک یہ وائٹ بکری بھی آپ لائے تھے کیا ہاں یہ نہیں یہ گھر کا بچہ ہے گھر کا بچہ تیار ہوا یہ بھی گھر کا بچہ ہوا ہے اس میں سے کچھ خریدنا رہے گا تو کیسے آپ سے مطلب کیا کرنا پڑے گا وہ اس میں کیا ہے جس کو بھی خریدنا ہو یہاں آکے دیکھے گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا وہ اب لکھ بچہ ہے دیکھو ایک بڑا دیکھو ماں کے ساتھ گھوم رہا ہے آئیے وہ بکرا ہے وہ تین مہینے کا ہی بچہ ہے ہمیں بتانا چاہ رہا تھا کہ آنکھ تین مہینے کا ہے اب اس کا پنج بھی نہیں کیا ہے بکرا ہے تک چھے مہینے کا ہو جائے گا ایک گردن سے آرام سے پکڑ لو اس کو پکڑی ننچو کر لو یہ میں کلر کومبینیشن وائٹ آنکھ سکھے اور اتنا فاس چھوڑ دو چلے گا جاندو اب یہ بچہ انشاءاللہ خربانی تک کا وہ وہاں چلا جائے گا ہاں چلا جائے گا اس لئے ہر سال ہمیں بکرے بہت کم لانے پڑتے ہیں گھر کے ہی بچے ہمیں تیار کرتے ہیں اور گھر کا بچہ جو تیار ہوتا ہے وہ بہت ماشاءاللہ وزن ہائٹ لے دے ہیں کیونکہ بچپن میں اس کو دودھ میلا ہوا ہوتا ہے آپ کو پریشانی کیا کیا آتی ہے اس میں سردی کے موسم میں توڑو بچوں کو احتیاط کرنا پڑتا ہے براؤر باقی بچوں کو ان کے ماں کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ آسانی رکھتی ہے بچے بڑے کرنے میں یہ بہت پوائنٹ کے آج بات آئی ہے سامنے کہ بچوں بچے بھی ایسا گھومتے رہتے ہیں ہاں دیکھو ہمارے بڑے بچوں بکروں کے اندر بھی بچہ جائے گا تو بکرا کچھ نہیں بولے گا یا دوسری بکری دوسرے کے بچے کو مارے گی بھی نہیں کوئی ہے دو تین دن کا بچہ ہے ہاں ہے وہ بڑے میں جو نئے بکرے کا ریزلٹ آیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں چلو آئیے وہیں چلتے ہیں دوسرے بڑے کے اندر اور وہ جو آپ نے بکرا دیکھا تھا وہ آڑے میں اس کی ماں یہ ہے quality یہ دیکھو آپ اس کی ماں یہ اس کے بچے ہیں کیا اور اس کے بچے ایک دیکھو یہ رہا ہیدر آباد سے ہاں شاید ایک ہفتے کا یہ ہے ہاں بس دیکھو ایک ہفتے کا بچہ گھوم رہا ہے تو یہ باقی بچے بھی دودھ پی لیتے گیا کسی کا بھی نہیں ان کو ان کے ماں کا دودھی کافی ہو جاتا ہے دوسرے کو لگنا نہیں پڑتا تو جو ایکسس دودھ ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے اس کو زیادہ دودھ اگر رہ جاتا ہے وہ نکال لیتے ہیں وہ بکریوں کے تھنوں میں رکھتے نہیں ہیں خراب ہونے کے چانس ہیں ہاں اس میں کیا ہے بیکٹریہ کی پھر شکایت چال ہو جاتی ہے یہ دوسرا بڑا ہے اس میں میں کوئی زیادہ تن نئی بچیاں ہی دکھ رہی ہیں اس میں جو پاٹھے جو تیار ہوتی ہیں کیونکہ ہم اس میں بریڈر نہیں رکھتے جو باڑے میں پاٹ ہوتی ہے جو بکری کو اپنے کو کروس نہیں کرانی اس باڑے میں بریڈر نہیں رہتا اس میں پاٹھے بھی رہتی ہے اور جو تاجی بھیانے والی ہوتی ہے کیا بشکو مطلب گابن بکری ہے وہ بھی باڑے میں رہتی ہے تو اس کو اس حساب سے خوراک دے سکتے ہیں وہ بھی سب دھیان دینا پڑتا ہے ہاں اتنا آسان نہیں جس میں لگ رہا ہے آپ کو بہت چیزیں آئے آئے اندر چلیں گے ابھی ہاں اور آپ کو میں یہ ایک دن کا یہ شاید ہاں وہ دو دن جیسے کا ہوگا یہ نئے بکری کا ریزلٹ ہے جو نئے ہیدر آباد یا بکری ہاں اس کا ریزلٹ ہے چہرہ بھی اچھا ہے چہرہ ماشاءاللہ کان بان اس کا پنج بھی اچھا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ماشاءاللہ آئیے یہاں پر ایک ایک دو دو دن کے بہت بچے آپ کو دیکھ جائیں گھجری گھجری کے اندر آئے پیٹن پورا گھجری والا ہے لیکن ہے تو وائٹ آئیز میں وائٹ آئیز میں ہی ہے پرابر صحیح ہے اصلا پیلو بچ چلے پھل وائٹ بچہ ہے پھلو بچ چلے جاتے ہیں بچوں کو کھلنے کا بھی انتظام اس کے اوپر ہاں دودھ پی کے اس پہ کتے تو ان کا دودھ ہزم ہوتا ہے یہ دیکھو یہ کان بھی ماشاءاللہ ہے آپ بکریوں کو فیٹ کیا دیتے ہیں بکرو والی دیتے ہیں سیم جو بکرے ہمارے کھاتے وہ ہی بکریوں کو ہم کھلا دیں پھر آپ کو لیکن پرورتہ کیسے ہیں ایسا بزنس پوچھ رہا ہوں ہو جاتا ہے جتنا مطلب اچھا کھلا ہوں گے اتنا بکری تندورست رہے گی بکری کو دودھ بھی رہے گا بچہ بھی اتنا ماشاءاللہ تندورست سے ہو دے گی جتنا بچہ تندورست ہوگا اتنا ویکاس اس کا اچھا ہوگا ایسا بریڈنگ سیٹ اپ چلا کے آدمی کیا ایسے پوچھ رہا ہوں آپ نہیں بولنا تو آپ نہیں جواب دیجئے ایسا سیٹ اپ چلا کے کیا لوگ اپنا ایسا سیف اس کو بزنس بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن بریڈنگ سیٹ اپ میں بکروں کے مقابلے میں زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے صحیح ہے کیونکہ بچہ ہے اس پر اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو اس میں موٹا لیڈی ہوگی خیتی ختم ہو جائے گی اس میں جو ہے بچہ ہی ہے اگر بچہ نہ بچہ میں جو سیکھنے والی بات ہے نئے فارمر کے لئے بچے بچہ نہ یہ سوجت بکری ہی ہے برابر لیکن اس کا بچہ دیکھو مہا سے تو بڑے کان آگا ہے یہ بریڈر اور لین دیکھو بچوں کی اور بچے مہا سے بڑے تو بچے کے کان آگا ہے پیدا ہوگا اب آگے کیا ہوگا اور ایسا نہیں ہے ہمارے پاس بکری بھی گلابی میں ہے دیکھو یہ بچے کچھ سے دودھ پیتے ہیں ان کو پکڑ کے دودھ نہیں پیلانا پڑتا یہ ہی تو ایک طریقہ ہے اب تم ماں کے ساتھ بچے کو رکھیں گے تو ہی ماں بچے کو پہچانے گی اور اس کو دودھ پیلائے گی نہیں تو پھر پروبلمز کھڑ ہوگی اور بکری بھی ماشاءاللہ گلابی میں ہے سب یہ اپنے بچے ڈھونڈ رہی یہاں دیکھو وہ اپنا ابھی بچے لیا تو بچے ڈھونڈ رہے اس کا بچہ یہاں ہے ابھی اس کا بچے کے پاس ہی جا کے کھڑی رہے گی اس کو دیکھے کس ہونگے گی نہیں دیکھو اس کی نظر وہیں یہ پر ہے اس کے بچے پر ہی یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں دیکھو کوئی بکری کو قریب بھی نہیں آنے دی رہے ہیں یہ بھی چھوٹا بچہ ہے اسلام علیکم بل والی مسلم بچھوڑ چلے گا ابھی ہمیں بہار جاتے ہیں ہمیں بہار جاتے ہیں بہار جاتے ہیں ہم لوگ ایک اور بھاڑا بچہ ہوئے ہیں چلو وہ بھی دکھا دے دے اسلام علیکم نام کیا آپ کا احمد بھائی اس کے اندر بھی جو بکری آئے ہیں کچھ پرانی بکری آئے ہیں اسلام اور کچھ جو بکری ابھی پیدا ہو گئے ہیں ملک دونوں مکس ہی آئیں گے اس کے اندر یہ بکری جب میں اٹھارہ بکری لائے تھا اس میں سے اس نے ماشاءاللہ یہاں پر چھے سے سات مردہ بھی آئی ہے اور ہر مرتبہ دو ہی بچے دیتی اور ماشاءاللہ بچے تندورست بچے دیتی اس کا ایک بچہ یہ ہے اور اس کے کافی میں اس میں بچے دکھا سکتا ہو وہ بڑی میواتی کے بچے یہ بڑی میواتی کا بچہ ہے یہ وہ بڑی میواتی کا ہے وہ مکی چینہ ہے اس کے بھی بچے بچہ ہے جو جسے پروبلم میں دیکھ رہا ہوں اور ہوتا بھی ہے یہاں پر تھن خراب ہوتے اس کے لئے کیا کرتے آپ اس میں انگلیس دوائی ہم انگلیس دوائی ہم جو بیکٹریہ ہو جاتے دودھ میں ہو انٹیبائیٹک اور چھوٹے بچوں کو کیا عمر میں خسی کرنا چاہیے آپ کے ساتھ سے ہم بچہ جب ساتھ سے آٹھ مہینے کا ہوتا ہے اس کے بعد کیونکہ ابھی اس باڑے میں اور اس میں بھی کچھ بچے لیکن ابھی ہم نے خسی نہیں کیا یہ ہیدر آبادی بکری ہے یہ ہیدر آباد سے مانگا ہے نہیں یہ میں راجستان سے لائی ہوں اس کے اٹھرا کانچ ہے ساتھ کے چنکلہ نہیں یہ دینے میں رہی گی اگر کوئی آئے گا تو دے دیں گے گابہ نے بھی کھالی ہے نہیں گابہ ہیدر آبادی سے کسی کو چاہیے تو پرسنل میں کانٹیک کریں بھائی کانٹیک کر سکتے ہیں تو ایسے کوئی آئے دیکھ کے لئے تو میں تو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ہم ایسے آ کے دیکھیں اس کی باد ہی لیں ایک بار آپ کا نمبر دے دیں آپ لوگوں کو پلیس ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن سیون ہمارا ایڈرس ہے پالنپور سے پانچ کلومیٹر چڑھو تر گاؤں ہے وہاں آکے یہ نمبر پر کانٹیک کریں آپ کے فارم کا نام اور یوٹیوب چینل کی بارے میں بتا دیجئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے مانا سیاہ ایس گھوٹ فارم اور آپ کے یوٹیوب چینل کا نام کیا وہ ہی ہے سیم نام سے بہت بہت شکریہ اٹھا کھل کے ہر بات کا جواب دی آپ نے انشاءاللہ اللہ آپ کو سواب دے اس کے لئے سلام علیکم بہت کھٹ